بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزددار دیگی چنے پلاو کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں گائز یہ بہت ہی مزددار ریسپی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو چلے گا یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گائز یہاں پہ میرے پاس ایک پاؤ چنے ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے بہت اچھے طریقے سے اور یہاں پہ میرے پاس آدھا کلو چاول ہیں گائز چاول میں نے کچھی باسمتی کے یہاں پہ یوز کیا ہے اس کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی گھو کے رکھ دیا تھا یہ دیکھئے تو گائز اب باری آتی ہے اس کو مسالہ بنانے کی تو آپ لوگ ایک کپ آئل لے لیں گائز اگر آپ لوگ دیسی گھی لیتے ہیں تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہوگا لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو پھر آپ لوگ یہ والا آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس میں آپ لوگ ہاف کپ پیاز آئٹ کر دیں یہاں پہ جو میں نے پیاز یوز کی ہے اس کو میں نے بارے ایک بارے ایک سلائسز کی فارم میں کٹ کر لیا تھا دین اس کے بعد ہم نے آئٹ کر دی تو یہ دیکھئے اب آپ لوگوں نے اس کو فل براؤن کرنا ہے تب تک اس کو فرائے کریں جب تک یہ فل براؤن ہو جائے تو یہ دیکھئے گائز تقریباً مجھے یہاں پہ تین سے چار منٹ لگیا ہے تو اب جو ہے اس کی پیاز آپ لوگ نکال لیں تو یہ دیکھئے تو گائز ابھی ہم لوگ پیاز نکال لیں گے کیوں نکال لیں گے وہ میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ ہم نے ایسا کیوں کیا تو یہ دیکھئے ساری پیاز نکال لیں اس طریقے سے تو گائز سیم آئل میں آپ لوگ ایک کپ ٹماٹر ایڈ کر دیں گائز یہاں پہ میں نے فریش ٹماٹروں کو یوز کیا ہے آپ لوگ ٹومائٹو کی پیوری بھی آئٹ کر سکتے ہیں اب اس میں دو سے تین جو ہے وہ آپ لوگ سبز مرچے گرائنڈ کر کے ڈال دیں اب اس میں ون ٹیبل سپون لسن ادرا کا پیسٹ آئٹ کر دیں اور یہاں پہ میں نے دو سے تین جو ہے وہ مرچے ثابت بھی آئٹ کی ہیں اب اس میں ٹو ٹیبل سپون لیمو کا جوس آئٹ کر دیں اور گائز یہ دیکھیں میں نے لیمو کا جوس بھی آئٹ کیا اور اس کو سلاسز کی فارم میں بھی میں نے لیمو کو کٹ کر کے اس میں آئٹ کیا ہے اب اس میں ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ون ٹیبل سپون زیرا آئٹ کر دیں اور اس میں ہاف کپ آپ لوگ دہی آئٹ کر دیں گائز یہ جو میں دہی آئٹ کریں ہوں یہ بہت ہی زیادہ گاڑی ہے اب اس میں آپ لوگ دو بادیان کے پھول آئٹ کر دیں ہاف ٹی سپون لونگ ہاف ٹی سپون ثابت کالی میرچ ون ٹیبل سپون سونف دو بڑی لائچی اور ہاف ٹی سپون اس میں دارچینی آئٹ کر دیں تو گائز یہ سارے کھڑے مسالے ہیں آپ لوگوں نے اس میں سے کوئی بھی مسالے سکپ نہیں کرنے اس سے جو خوشبو اور فلیور ہوتا ہے نا وہ بہت ہی مزیدار اور الگ لیول کا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اس میں سے کوئی بھی چیز سکپ نہیں کرنے اب آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور آپ لوگوں نے اس کو تب تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ ٹیماتر اچھے طریقے سے گل جائیں تو گائز یہ دیکھیں اس ٹیش پہ آپ لوگ جب اس میں بہت اچھے طریقے سے بوائل آنے لگے اور ٹیماتر جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ سافٹ ہو جائے تو تب اس میں آپ چنے آئٹ کر دیں اور چنے کو بھی اس مسالے کے ساتھ بھونیں تاکہ جو اس مسالے کا فلیور ہے وہ بہت ہی اچھے اسے چنوں میں بھی آجائیں گائز بھونائی آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے گائز کوئی بھی جو ریسپی ہوتی ہے اس کی جان بھونائی میں ہوتی ہے تو گائز جب مسالہ اچھے طریقے سے پک جائے تو اب آپ لوگوں نے اس میں پانی آئٹ کرنا ہے اب یہاں پہ امپورٹن ٹپ چاول میرے پاس کتنے تھے آدھا کلو تو اس میں میں پانی ڈالوں گی ایک کپ سے تھوڑا سا کم تو آپ لوگوں نے پانی کی میرمنٹ بہت دہان سے ڈالنی ہے اب اس میں آپ لوگ اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ نمک ایڈ کر دیں میں نے یہاں پہ ون ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے اور اس کو آپ لوگ ڈھکنا لگا کے چھوڑ دیں جب تک کہ اس میں اچھے طریقے سے بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ لوگ اس یہاں پہ چیک کر لیجئے گا تو گائز اب باریات یہ چاول آئٹ کرنے کی اب اس میں چاول آئٹ کر دیں اور بہت ہی ہلکی ہاتھوں سے اس کو جو ہے وہ مکس کر لیں اور اس کو اگین کور کر کے رکھتے جب تک کہ اس کا پانی 50% ڈرائے ہو جائے اب اس سٹیج پہ آپ لوگ فلیم جو ہے اس کو ہائے کر دیں گائز یہ سارا کام آپ لوگوں نے ہائے فلیم پہ کرنا ہے اس سٹیج پہ فلیم لوہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تو ہائے فلیم پہ ہم لوگوں نے اس کا سارا پانی خوشک کر دینا تو یہ دیکھیں کیسے بابلز بابلز بن رہے اگین اسے کور کر کے رکھ دیں دو سے تین منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں گائز اس کا پانی 90% تک خوشک ہو چکا ہے تو یہ پرفیکٹ سٹیج ہوتی ہے اس کو دم لگانے کی تو اب ہم لوگ اس کو لگائیں گے دم بہت ہلکی ہاتھوں سے آپ نے اس کو جو ہے نا وہ چمچ لگانا ہے ورنہ چاول ٹوٹ جائیں گے اب اس کے اوپر میں ہرا دھنیا ایڈ کر رہی ہوں اس کے اوپر تقریبا یہ 2 سے 3 ٹیبل سپون میرے پاس دھنیا پتا ہے اور یہ میرے پاس 2 ٹیبل سپون ہی پودینا ہے گائز مجھے نا چاولوں میں ان کے خوشبو بہت اچھی لگتی ہے تو میں یہ لازمی ایڈ کرتی ہوں اب گائز میں نے آپ کو کہا تھا میں آکر چل کے آپ کو بتاؤں گے جو ہم لوگوں نے پیاز نکال کے رکھے ہوئے تھے اس ٹیج پہ آپ لوگ وہ تلی ہوئی پیاز ایڈ کر دیں اور یہ میرے پاس گائز ہاف ٹی سپون کیوڑا ایسنس ہے یہ اوپشنل ہے یہ خوشبو کے لیے ہوتا ہے اگر آپ لوگ ڈالنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ہے تو آپ لوگ ضرور ڈالیں اس سے بہت اچھی خوشبو جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں گائز اس کو میں نے دم لگا کے چھوڑ دوں گے میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں گائز یہاں پہ پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے تھے اور یہ دیکھیں بہت ہی کھلے کھلے چاول ہمارے بن کے تیار ہوئے ہیں اور گائز اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزہدار ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں گائز آپ لوگ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کومنٹ سیکشن میں مجھے آپ لوگ اپنی ریسپی کا ضرور بتائے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزہدار ہمارے چاول بن کے تیار ہیں سو گائز اب بعد یہ آتی ہے ڈش آؤٹ کرنے کی تو یہ دیکھیں جی فائنل لک بہت ہی مزہدار دے گی چینل پلاو بن کے تیار ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کچھ سکھایا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھے ساتھ نوٹفکیشن کو کلک کریں تاکہ میری فیچر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ ملوں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ریسپی میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ اور شکریہ میری ویڈیوز اللہ حافظ تیک کیر تک کیر تک کیر